اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نکاح کی سکت رکھتے ہیں انہیں نکاح کر لینے چاہیے جلدی کرنی چاہیے کہا کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرادو چونکہ نکاح زندگی کا بڑا نازک موقع ہے اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے چار لوگوں سے دریافت کرو اور انہی سے دریافت کرو جو مشورہ دینے کے لائق ہیں سلام اکبر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فین خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاوض باللہ السمع الالیم من الشیطان الرجیم يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى وَأَنْكِحُ لَيَا مَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ تمام تعریفیں حمدثنہ بزرگی کبریائی بڑائی عزمت عزت و جلال اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائی وہی رب ہمارا خالق ہے مالک ہے رزاق ہے وہی نفع کا مالک ہے وہی نقصان کا مالک ہے درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ہنمائی فرمائی پاکیزہ زندگی جینے کا طریقہ صلیخہ سکایا معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام شریعت کی نظر میں نکاح ایک عبادت ہے ایک سنت ہے ایک فطری تخاظہ ہے عمر کے ایک مرحلے کو پہنچنے کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی اس کے اندر نکاح کی رغبت چاہت محسوس ہوتی ہے جس طریقے سے انسان کو بھوک لگتی ہے تو انسان کھاتا ہے پیاس لگتی ہے تو انسان پیتا ہے نیند آئے تو انسان سوتا ہے اسی طریقے سے نکاح بھی ایک فطری ضرورت ہے اگر یہ ضرورت پوری نہ ہو تو انسان بے چین ہو جاتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ حرب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے ایک جوڑا بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو حقیقت میں نکاح کے ذریعے آدمی سکون حاصل کرتا ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور مسررت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور حقیقت میں ان کے جو فیلنگ سے ہوتی ہیں وہ خوشیہ ہوتی ہیں حقیقت میں وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کی شادی ہوئی ہے تو اللہ نے کہا کہ لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو تو لہٰذا شادی سکون کا ذریعہ ہے این فطری تخاظہ ہے سنت ہے بلکہ شریعت نے کہا کہ نکاح اپنی خواہش پوری کرنا ہی نہیں بلکہ تمہیں اس پر بھی عجر ملنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے ہم بتایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس پر بھی عجر ملتا ہے صحابہ نے کہا کیا ہم بستری پر بھی عجر ہے کہا ہاں بالکل بھلا بتاؤ کہ اگر وہ آدمی غلط راستے پر اپنی خواہش پوری کرتا ہے بے حیائی زناکاری میں پڑھ کر اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اسے گناہ نہیں ملے گا صحابہ نے کہا کیوں نہیں ملے گا جب وہ غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے تو اسے گناہ ملتا ہے تو جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اسے نیکی بھی ملنی چاہیے اللہ کے نبی سے بتایا بلکہ یہاں تک کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفت اور پیار محبت سے اگر بیوی کے موں میں ایک لقمہ کھانا بھی اگر ڈالیں اس پر بھی اللہ تلاجر لکھتا ہے یہ شریعت کی اتنی بہترین تعلیم ہے تو بتانا مقصد یہ میرے بھائیوں شادی سنت ہے دیگر مذاہب کے نزدیک ہو سکتا ہے کلچر ایک پریڈیشن لیکن اسلام کی نزدیک عبادت اس پر عجر لکھا جاتا ہے ہر مومن مرد اور عورت کے لیے اسی لیے شریعت نے ذمہ دار والدین کو یہ خاص تعلیم دی وَأَنْكِحُ الْآَيَامَ مِنْكُمْ وَصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور ہمیں متقین کا امام بنا دے لڑکا ہوئے لڑکی دونوں دعا کرتے رہے شادی کے بعد نہیں بلکہ شادی سے پہلے ہی دعا کرتے رہے رب العالمین آسانی کرے گا چونکہ نکاز زندگی کے بڑا نازک موقع ہے اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے فیصلہ لینے سے پہلے استخارہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بڑے بڑے فیصلہ لینے سے پہلے استخارہ کرتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں جیسے ہمیں تشہود میں دعا کا طریقہ کیا ہے وہ جیسے احتمام کے ساتھ سکھاتے تھے ویسے استخارہ کی تعلیم دیتے تھے ہم لوگ اس سنت کو چھوڑ چکے ہیں اس سنت پر عمل نہیں کرتے حالانکہ استخارہ ایک بہت بڑی عبادت ہے کوئی بھی ڈیسیشن لینے سے پہلے آپ بزنس شروع کرتے ہیں یا رشتہ تے کرتے ہیں یا کوئی سٹوڈنٹ ہے کس کالٹ میں جوائن کرنا ہے یہ گروپ لینا ہے یا وہ گروپ میں جوائن کرنا ہے جتنے بھی بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں یا کہیں دور سفر کرنا ہے کرنا یا نہیں کرنا استخارہ کرنا یہ سنت ہے تریخہ یہ ہے کہ آدمی دو رکات سنت دو رکات نفل نماز پڑے اور پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑے اللہمینی استخیروکا بعلمیک واستقدروکا بقدرتک واحسلوکا من فضلک العظیم یہ اس دعا کا خلاصہ ہے کہ اے اللہ اس معامل میں میں تجھ سے مشرع چاہتا ہوں اے اللہ اگر اس میں کوئی بھلائی ہے تو تو میری بزد فرما اے اللہ جو ڈیسیشن میں لینے والا ہوں اگر اس میں کوئی شر ہے اے اللہ اس شر کو مجھ سے دور کر دے اور جس معاملے میں استخارہ کیا جائے حقیقت میں اللہ کی خاص مدد دعا کرتی ہے تو شادی بیعہ کے سلسلے میں بھی نکاح سے پہلے استخارہ کرنی چاہیے اللہ کی خاص مدد دعا کرتی ہے استخارہ کے بعد لوگوں سے بھی مشورات طلب کریں کہ فلان لڑکی کیسی ہے فلان کی بیٹی کیسی ہے فلان کا بیٹا کیسا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں یہ مشورہ بھی ضرور کرنا چاہیے ورنہ آپ سرف ڈیسیشن لیں گے تو زندگی میں بہت پشت آئیں گے چار لوگوں سے دریافت کرو اور انہی سے دریافت کرو جو مشورہ دینے کے لائق ہیں ورنہ تو بہت سے لوگ مشورہ دینے کے لائق نہیں ہوتے پھر بھی خامخہ بہت کچھ بول دیتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ غلط مشورہ ہوا اور جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے اس پر واجب ہے کہ صحیح مشورہ دیں اگر غلط مشورہ دیں گے مشورہ دینے والا بہت بڑا خیانت کر رہا ہے اگر آپ کو معلوم ہے تو بتائیے اگر نئی معلوم ہے تو آپ خاموش ہو جائیے نئی معلوم بول دیجئے ورنہ خامخہ کسی کی زندگی کی ساتھ ہرگز بھی نہ کھلیے اگر فلان لڑکے ہیں گے اندر کوئی غلطی ہے اگر فلان لڑکا بہت بد اخلاق ہے آپ کو اچھی ذرا معلوم ہے آپ کا دوست ہے دوست کی محبت میں آ کر اللہ کے واسطے اس کے عائب کو نہ چھپاؤ ضرور بتاؤ کہ میرا دوست ہے صحیح لیکن اس کے اندر بہت برے اخلاق ہیں اللہ کے لئے رشتہ تیہ نہ کرو ضرور بتا جی جی اس سلسلے میں شریعت کی خاص تعلیم ہے کوئی غیبت نہیں ہے جس کے اندر جو قرابی ہے اسے ڈکلر کرنا کوئی غیبت نہیں ہے اس لئے کہ کسی کی زندگی کو بچانا ہوتا ہے ورنہ تو آج کتنے ایسے رشتے ہیں اللہ حفاظت کرنا غلط مشورے کی وجہ سے رشتہ قائم کر دیئے بعد میں پست آتے ہیں کہ تمہاری بات سن کر میں نے اپنی بیٹی دے دی تمہاری بات سن کر میں نے اپنے لڑکے کی شادی فلاخاندن سے کرا دیا بات میں پتا چلا کہ وہ بہت بچلن عورت ہے بد اخلاق مرد ہیں بات میں افسوس کر کے کیا فائدہ تو مشورہ کرنا چاہیے اور انہی سے مشورہ کریں جو مشورہ دینے کے لائق ہیں اور مشورہ دینے والے بھی صحیح مشورہ دیں غلط مشورہ دے کر کسی کی زندگی کی ساتھ مت کھیلیں تو میرے بھائیوں بتانا مقصد یہ ہے کہ جس معاشرے میں شادی جلدی کریں شادی میں جلدی سبقت کر دیں وہ معاشرہ زناکاری بے حیائی کے کام سے بچ جاتا ہے جس معاشرے میں شادی تاقیر سے کی جاتی ہے حقیقت میں اس خاندان میں اس معاشرے میں بہت ساری بے حیائی کے کام بد اخلاق جیسی گناہ اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں حقیقت میں خامخہ شادی میں تاقیر کرنے سے انسان کتنا بد اخلاق ہو جاتا ہے اور بہتوٹ ریزن ڈیلے کرنا شریعت کی نظر میں اچھی بات نہیں ہے اس نوجوان کو اگر ڈر ہے کہ وہ زنا میں پڑھ سکتا ہے غلط کام میں پڑھ سکتا ہے شریعت کی حتی ہے تیرے پر کم پل سری تجھے نکاح کرنا ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلی تزوج نبی فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نکاح کی سکت رکھتے ہیں انہیں نکاح کر لینے چاہیے جلدی کرنی چاہیے اور ماباب سے بھی ریکویسٹ کر دیا شریعت وَعَنْكِحُ الْعَيَامَةُ جلدی نکاح کرا دو جو بے نکاح ہیں جو شادی کو پہنچ گئے ہیں نکاح کرنے کے قابل ہیں ان کا نکاح کرا دو ورنہ غلط کام میں پڑھ کر آج افسوس ہوتا ہے خامخہ ڈیلے کوئی ریزن نہیں اللہ نے سہولت دی ہے سب کچھ عطا کیا ہے پھر بھی ابھی جانے دو بعد میں کر لیں گے ابھی چار سال جانے دو یہ ڈیلے کرنا دیکھئے حقیقت میں کتنے آج بد اخلاق ہو چکے نوجوان سامنے دیکھتے بہت صوفی بہت بزرگ دیکھتے لیکن حقیقت میں سٹی لائف ان کی کیا ہے ان کو ہی پتہ معلوم اللہ کو معلوم ہے کتنے گندے گندے کام میں ملوث ہیں کتنے بد اخلاقی کا کام کر رہے ہیں کتنے بے ہی آئی کام میں ملوث ہیں حقیقت میں شادی کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے اور اس سلسلے میں باب بھی بڑے مجرم ہیں گنے گار ہیں کہ اپنے بچوں کی فیلنگ کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور خامخہ ڈیلے کرنے کی وجہ سے جتنا گناہ اس لڑکے کو ملتا ہے غلط کام کرنے کی وجہ سے اتنا ہی گلاہ پیرنٹس کو ملتا ہے اس بچے کی شادی کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے ہم نے تو بہت سے فرض کر لیا اپنی طرح شریعت کا تو حکم نہیں ہے ہم نے خود سے کریٹ کر لیا کیسے گئے مثال کے طور پر جس گھر میں بہنیں ہوں تو بھائی کی شادی نہیں ہونی چاہیے اب دو دو بہنیں تین تین بہنیں ہی شادی ہوتی ہے یہ کیا ڈیلے کرنا کس نے حکم دیا اصل یہ تصور اس وقت آیا جبکہ بھائی کی شادی ہونے کے بعد بہت سے بھائی بہنوں کا خدا نہیں کرتے تو اس کے بعد بڑے لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا نہیں 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 جب تک بہنوں کی شادی نہیں ہوگی اس تک تب تک جنرل بھائیوں کی شادی نہیں ہوگی تو بیٹیوں کے شادی ہونے کے بعد بیٹے کی شادی کریں گے یہ بڑے لوگوں نے تیکیا لیکن شریعت کا تو کوئی خاص حکم نہیں ہے دیکھو بہنوں کا خدا نہیں کرنا یہ بھی غلط ہے بہنوں کے رہتے ہوئے بھائی کی شادی نہیں کرنا یہ بھی غلط ہے تو میں کہتا ہوں کہ جس کو ڈر ہے کہ گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ ہے اسے چاہیے کہ جلدی شادی کریں اور شادی تاخیر کرنے کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ایک بات لکھ کر رکھ لو آدمی جب 35-40 سال میں شادی کرتا ہے 30-35 سال میں شادی کرتا ہے تو جب وہ بڑا پہ میں پہنچتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کوئی بچہ پانچ سال کا ہے کوئی آٹھ سال کا ہے کوئی تین سال کا ہے کوئی گوت میں سویا ہوا بچہ ہے اب بیچارہ بڑا وہ مرتے ہوئے دیکھتا ہے میرے بچے میرے ناظروں کے سامنے معصوم ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے مدد نہیں کر سکتے ہیلپ نہیں کر سکتے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اس بڑا پہ میں میرا کوئی سہارا بنے میرے بچے لیکن بچے اس قابل نہیں ہوتے باپ کی مدد کرنے کے وہ دنیا سے جاتے بہت سے فیلنگ لے کر جاتا ہے کاش کے میں جلدی شادی کیا ہوتا تو ان بچوں کی شادی کرا دیتا نہ خاص گھر بناتا نہ بیٹی کی شادی کیا نہ بیٹے کا شادی کیا نہ بیٹے کو بزنس ٹٹل کرایا کچھ بھی نہیں ہوتا اسی ٹنشن کے ساتھ اسی پریشانی کے ساتھ سکرات کے اس موقع پر گزرتے ہوئے اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو شادی ڈیلے کرنے کی وجہ سے کتنے معصوم یتیم بچے ہیں جو دوسروں کے سہارے پر پل رہے ہیں اگر شادی جلدی کرتے تو اپنی بیٹے کی شادی کراتے پوتے کو دیکھتے نواسے کو دیکھتے نواسی کو دیکھتے یہ کتنی خوشی کا ماحول ہوتی یہ ڈیلے کرنے کی نقصان اس وقت ہوتا ہے جب آپ 45-50 کراس کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا ہم نے اتنی ڈیلے کیوں کی شادی کے سلسلے میں اور یہ میرے بچے میں دنیا سے جا رہا ہوں یہ بچے یتیم بنے ہی پتہ نہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا ان کا مستقبل کیا ہوگا آدمی کو اس موقع پر بہت پریشانی ہوتی ہے وہ اس موت کے وقت ذکر نہیں کر سکتا لیکن دل میں ایک فیلنگ ہوتی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے شادی کیوں ڈیلے کیا تو ضروری ہے میرے بھائیوں خاص کر کے پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر جس لڑکے کو گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ ہے فورا جلدی شادی کرانی چاہیے ورنہ تو بعد میں آج افسوس ہوتا ہے ڈیلے کرنے کے جس ہوتا کیا ہے نہیں کرتے تو کیا کرتا لڑکا خود ڈیسیشن لیتا ہے کسی لڑکی کے عشب میں پڑھ کر اپنی شادی خود رشا لیتا ہے کبھی لڑکی خود اپنی ڈیسیشن خود لے لیتی ہیں اور کسی کے ساتھ تعلق قائم کر کے یا تو گھر سے بھاگ جاتی ہے یا خاندان کو بدنام کر دیتی ہے ایسی حرکت کی وجہ سے اسی لیے جب بھی ایسے کوئی اچھے رشتے آئیں تو فورا ہاں کرنی چاہیے ورنہ تو بہت سے نقصانات کا فتنے کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے میرے بھائیوں آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے شادی کو بہت مشکل بنا لیا حالانکہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہم سمجھ بیٹے ہیں شادی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا سیلری کمائیں اتنا ہم سیلری لیں اتنا بینک بیلنس رہیں کتنے ایسے بہانیں ہوتے ہیں میں خاص گھر بننا ہے میں ابھی سیٹل ہونا ہے میں گلف میں جا کے کمانا ہے میں خاص گاڑی لینی ہے میں بزنس ٹیٹ کرنا ہے ایسے بہانیں ہوتے ہوتے 35 کرا صدق 40 سال کے عمر تک مہن جاتی ہے شادی ہوتے ہیں تو دلہ کے عمر 35 سال ہے لڑکی کے عمر 18 سال ہے کتنا بہلا ڈیفرنسز دونوں کے درمیان آ جاتی ہے یہ کتنی عجیب بات ہے یہ فقر و فاخہ کی وجہ سے ڈیلے کرنا شریعت کہتی ہے اِن يَكُونُوا فَخَرَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهُ اگر تم فقر و فاخہ کی جنا شکایت کرتے ہو یاد رکھو یہ بہانہ نہ بناو نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار کردے گا اللہ تعالیٰ تمہیں بے نیاز کردے گا حقیقت میں نکاح میں برکت ہے اور کتنے ایسے مباب ہیں جو غربت میں تھے نکاح کے موقع پر لیکن ان کی اولاد سبحان اللہ اتنی ترقی کردی ہیں ان کی اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مباب کو مالدار کردیتا ہے عبداللہ بن مسرددن کہا کرتے تھے التمیس الغنہ بن نکاح کہ مالداری کو تم نکاح کے ذریعے تلاش کرو مطلب یہ ہے اس کے وجہ سے ڈیلے کرنا کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر کتنی غربت کا عالم لیکن آنے والی اولاد ما شاء اللہ اتنی ترقی کرتی ہیں ماباب کو اتنی دیکھ بھال کرتی ہے ما شاء اللہ اولاد کی وجہ سے ماباب بھی مالدار ہو جاتے ہیں اور بچے ان غریب ماباب کو مالدار بناتے ہیں اور حج تک کراتے ہیں بہت سے حقوق ادا کرتے ہیں یہ کتنی خوشنصیبی کی بات ہے دراصل یہ نکاح کی برکت ہے یہ شادی کی برکت ہے دور نبوی میں شادی کتنی سمپل ہوا کرتی تھی ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس مہر کے لئے کچھ نہیں شادی کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ارے بھائی ایک لوہے کانگھوٹی کیوں نہ سہی مہر کے لئے لاؤ تمہیں ہم نکاح کرا دیں گے فرمایا اللہ کے رسول وہ بھی میرے پاس نہیں ہے کہا ٹھیک ہے کیا تمہیں قرآنی صورت یاد ہے ہاں مجھے یاد ہے اچھا ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے فلان لڑکی کے ساتھ فلان صحابی کی شادی کرا دی کہا کہ اس قرآنی صورت کی بنیاد پر میں نے تمہاری شادی اس لڑکی سے کرا دی تم ان صورتوں کو اس لڑکی کو سکھا دو یہی تمہارے لئے مہر ہے کتنی سیدھی سادھی شادی ہوا کرتی تھی کوئی بہانہ نہیں ہی تھا کوئی رکاوٹیں نہیں تھی حقیقت میں ہم نے رکاوٹیں کر لی اور اتنے ہم نے بہت کچھ کر لیا کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ اتنا روپے جمع کرنا ہے اتنے لوگیں جنارہ کرنا ہے اتنے لوگوں کو بلانے پر ہی شادی ہیں ورنہ فلان آراض ہو جائیں گے فلان کو خوش کرنا ہے بستی والوں کو خوش کرنا ہے ہمارا بھرم بتانا ہے آج ہمارا سٹیٹس بتانا یہ سب چیزیں ہم نے بنا لی حالانکہ شادی سادی کرنے کا حکم شریعت کی نظر میں تو برحال بتانا مقصد یہ ہے کہ آدمی جتنا اپنے اوپر پرشر ڈالے گا شریعت طرف سے اتنی تکلیف دی جائے گی یہ جتنے بھی ہم نے اپنے اوپر ڈال لیا شریعت کے ہرگز بھی حکم نہیں ہے یہ سب ہم گنے گار ہوں گے ہم بگتنی والے ہی کرتے ہیں آپ اپنے آپ پر ظلم دعا کر دے اللہ آسانی کر اللہ شادی کو آسان کر دے کیسے شادی آسانی ہوگی ہم نے ظلم کر لیا ہم نے ایسے ایسے رسم و رواج اپنے اوپر فٹ کر لیا جو کہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے پھر بھی رب کی طرف وجو کر دے اللہ آسانی کر شریعت کی خلاف ورزی کر دے کبھی آپ سکون کی زندگی نہ آ پاسکتے حقیقت میں ہم نے قدم قدم پر شروع سے آخر تک شریعت کی نافرمانی کی نکاح کے سلسلے میں شادی بیعہ کے سلسلے میں یہی وجہ ہے کہ رشتہ ہو کر بھی وہ برکت نہیں ہے شادی ہو کر بھی مسائل اختلافات الجھنے پنچائد کتنے ایسے لڑائیاں جھگڑے میاں بیوی کے دراصل ہم نے شریعت کی تعلیم کو اگنور کر دیا ہم نے غیر ضروری رسم اپنے اوپر فٹ کر لیے جتنے شکایت ہیں جتنے مسائل ہیں سوچ کر دیکھو کیا واقعیتا ہم نے شریعت کی مطابق شادی کی یاد رکھو لکھ کر رکھ لو جس شادی میں شریعت کی نافرمانی ہوتی ہے بےہدہ بےکار کے کام ہوتے ہیں فضول خرچی ہوا کرتے ہیں شریعت کی خلاف فرضی کر کے شادی تیہ کرتے ہیں نکاح کے موقع پر ہو یا ولیمہ کے موقع پر ہو قسم سے اس شادی میں برکت نہیں ہوتی کبھی سکون نہیں پاسکتے اللہ اس کے رسول کی خلاف فرضی کرتے ہوئے تو شروع سے آخر تیہ خلاف فرضی رشتہ تیہ کرتے ہوئے خلاف فرضی شریعت کی کیا تعلیم ہے کہا کہ جب تمہیں سے کسی کے پاس ایسا رشتہ ہے جس کی دینداری بھی اخلاق بھی تمہیں پسند ہے فوراں نکاح کرا دو شادی کرا دو اگر تم اسے اگنور کرو گے دیندار رشتے کو تو زمین میں فساد ہوں گے بہت سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہاتھ کون دیکھتا ہے دینداری کو کون اخلاق کو دیکھتا ہے بس دیکھتے ہیں تو سیلری کتنا ہے بس بینک بیلنس کتنا ہے پراپٹی کتنی ہے لڑکا کیا آئی ٹی کمپنی میں کام کرتا ہے کیا اس کا سلف بزنس ہے کیا کوئی ایک خاص گھر ہے اسی پر ہائیلٹس ہوتی ہیں ورنہ تو اس کے اخلاق کیسے ہیں وہ بدتی ہو خرافی ہو بدماش ہو بد اخلاق ہو ظالم ہو اس کی کوئی فکر نہیں ہے اب ایسے دیندار لڑکی کو اٹھا کے دے دیتے ہیں بعد میں افسوس کرتے ہیں ہم نے کتنی بڑی غلے کتی کر دی یاد رکھنا دینداری کی اگنور کر کے اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی تیہ کریں گے حقیقت میں اس کے برکت نہیں ہوتی لگ اختلاف اور لڑائی جھگڑے ضرور ہوں گے اس میں کوئی شکل نہیں اس لئے کہ ہم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی شریعت نے شروع ہی سے تعلیم دی کہ رشتہ تیہ کرنے سے پہلے دینداری کو ہمیت دو بلکہ شادی کے موقع بھی خاص تعلیم دی کہ لڑکا جب سامنا کرتا ہے اپنی بیوی کے سامنے جب پہلی مرتبہ جاتا ہے تو کہا گیا کہ اس کے پیشانی پھر ہاتھ رکھ کریں دعا پڑیں اللہم اینی اسألوکا خیرہا و خیرہ ما جبلتہا علی واعوذو بکم شریہا و شری ما جبلتہا علی یعنی اللہ اس لڑکی کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے اے اللہ میں اس کے اندر جو خیر ہے اس کو میں چاہتا ہوں اے اللہ اگر اس کے اندر کوئی شر ہے تو اسے دور کر دے کون پڑتا ہے آج کون عمل کرتا ہے اس پر کہا کہ جب تم ہم بستری کے لئے جاؤ اس سے پہلے میاں بیوی کو ضروری ہے کہ دو رکعہ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ پڑھے لڑکا نہ امامت کرے اور لڑکی اس کی پیچھے کھڑی ہو جائے دو رکعہ نفل نماز پڑھ کر جو ہم بستری کرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہم جنی بن الشیطان و جنی بن شیطان ما رزقتنا شروع اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں بھی تو شیطان سے حفاظت کرنا اے اللہ جو اولاد ہونے والی ہے مستقبل میں اس کو بھی تو اے اللہ حفاظت کرنا نبی صلی اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے ملنے سے اگر حمل تہر جائے اور مستقبل میں اولاد ہو شیطان اس بولاد کو بھی اس بچے کو بھی کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا خدم خدم پر کتنی تعلیمات ہیں لیکن ہم لوگ شروع سے آخر تک ہمیشہ ہم نے شریعت کی خلاف فرضی کی اس کی پابندی نہیں کر دے ہم نے شریعت کی خلاف فرضی کر کے اپنے اوپر بہت بڑا نقصان اٹھا لیا تو بہر میرے بھائیوں بتانا مقصد ہی ہے کہ جس کام میں بھی جس چیز میں بھی اللہ اس کی رسول کے حکامات پر عمل کیا جائے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے حقیقت میں برکت ہوتی ہے تب ہی سکون کی زندگی ملے گی اسی وقت اسی طرح ہماری زندگی میں یہ شادیوں کے مخشن ہونے کے ایک ریزن رسم و رواج بھی خاص کر کے جہز کے رسم اللہ حفاظت کرنا یہ مانگ مانگ کر کھانے کی اتنے بے حیاء بے شرم میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں بے شرم بے حیاء مرد حضرات نالائے قسم کے لوگ مانگ مانگ کر لوٹتے ہیں لڑکی گھر والوں سے ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کیا ہی بہتر ہوتا کہ مسجد کے گیٹ میں کھڑے ہو کر پلیٹ میں پلیٹ رکھو کہو کہ ہماری بیٹے کی شادی ہونی ہے ہم نے جہز بوچھا وہ دینے کی سکت نہیں آپ لوگ مجھے چندہ کرو میں اس چندے سے اپنے بیٹے کی شادی کرانا چاہتا ہوں مرد ہے تو قوام ہے دینے والا بننا چاہیے لینے والا نہیں ہے لے لے کر کھانے والے ایسوں سے کوئی امیت نہیں رکھ سکتے ایسے مانگنے والے ایسے بھیکاری لوگ حقیقت میں آپ کی بیٹی کو کبھی سکون نہیں دے سکتے آج مانگنے والے کل اور بھی مانگیں گے یہ حقیقت میں جہز کے رسم نے بھی ہمارے معاشرے میں کتنے نقصان پہنچا دیئے اور دیکھتی ہے لڑکی کہ ہمارے اببہ پر اتنا بڑا بوجھ ہے ہر آنے والا رشتہ بہت کچھ جہز مانگتے ہیں بہت کچھ مطالبہ کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لڑکی دیکھتے دیکھتے سوسیڈ کر لیتی ہے یہ سب ذمہ دار کون ہیں اور قریب میں بھی واقعہ ہوا تھا ایک لڑکی نے ویڈیو بنا کے اور وہ پانی میں کود کے اپنے جان کو خربان کر دی یہ جہز اس کے پیچھے ریزن تھا اب وہ کی یا کی وہ اس کا مسئلہ ہے لیکن اس کے ذمہ دار کون ہیں حقیقت میں وہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے شادی بیعہ کے موقع پر رسم و رواج کو ایجاد کیا جہز کے رسم جیسے بہت سے رسموں کو ایجاد کیا خسم سے یاد رکھو سوت کو حرام سمجھتے ہم لوگ چوری کو حرام سمجھتے ہیں لوگ اسی طرح مانگ کر ڈیمانڈ کر کے پریشر ڈال کے لیتے ہیں یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے یہ بھی تو بہت بڑا حرام کا کام ہے خیامت کے دن لڑکی ہوگی اس کا باپ ہوگا اللہ کے پر شکایت کریں گے اللہ یہ لوگ بے غیرت لوگ انہوں نے ہم سے مانگ مانگ کر لوٹ لوٹ کر ناجہ اس طریقے سے لوٹا تھا شکایت ضرور کریں گے خسم سے اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے تو میرے بھائیوں اتنی سکت پیدا کرو ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پہلائیں دینے والے غیرت والے بنو بے غیرت نہ مرد نہ بنو جو بھیکاریوں کے طرح آپ مانگتے رہیں اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ لہورتوں کی ایک جماعت جاتی ہے اور اس کے لئے بیٹک ہوتی یہ ایک نہیں دونی تین تین چار چار بیٹک ہوتی ہے بن کمرے میں مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے آنے والی بہو کو کتنا دوگے شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی لڑکی ان کی ہے وہ جتنا چاہے زیور ڈال سکتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے حقیقت میں معاشرے میں تصور یہ ہے کہ بہو جو بھی زیور لے کر آئے گی وہ لڑکے کو ہو جائے گا سسرال کے لئے قسم سے ایک روپے بھی نہیں پہنچے گی اسے جو جو زیور ہے لڑکی کو تحفہ میں دیے ان کی امی دیتے ہیں یا رشدہ دیتے ہیں سب لڑکی کی چیزیں شمار کی جائے گی لڑکی کو حق ہے وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے زیور کا استعمال کر سکتی ہے وہ چاہے تو بیچ سکتی ہے تصور کر سکتی ہے نہ لڑکے کو اختیار ہے نہ ساس کو اختیار ہے وہ زیور کو پوچھنے کا لیکن ہم نے معاشرے میں ایسا کریٹ کر لیا ہر چیز ساس کو پوچھ کری کرنا زیور بھی اگر فلاں جگہ رکھنا ہے تو ساس کو پوچھنا ہے ساس کو پوچھنا ہے یہ کس نے ریٹس دی تو بتانا یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت باخیدہ بھیکاریوں کی طرح بیٹھ کر مانتی ہیں کہ اتنا تم لوگ جنہ اشرفی زیورات ڈالو تب ہی ہماری شادی ہوگی وہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے تمہیں کیا حق پہنچتا ہے لڑکی ان کی ہے ان کی مرضی ہے جتنا چاہر ڈال سکتے ہیں بہرحال ایک الگ موضوع ہے اس جہز کے تعلق سے انشاءاللہ بات میں ہمیں بتاؤں گا لیکن آج ہم نے اس طرح کے رسم و رواج کی وجہ سے شادیاں مشکل ہوتی چلی گئی میر تقی میر بہت مشہور شاعر گزرے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کے شادی کرائی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بڑا ظالم گھر آنا تھا جہز کا راست جہز انہوں نے بہت ڈیمائنڈ کے بہت دیا انہوں نے شادی کے بعد بھی لڑکے گھر والے بہت کچھ مانگتے رہے انہوں نے سب کچھ دے دیا آخر میں ان کی بیٹی دم توڑ دیتی ہے مر جاتی ہے اب کہتے ہی کہ جنازہ لائے گیا اس دگا پر انہیں شیر پڑا تھا اب آیا ہے قیال اے جانے جان اس نامرادی میں اب آیا ہے قیال اے جانے جان اس نامرادی میں کفن دینا تجھے بھولا تیرے ازباب شادی میں یعنی آئے بیٹی میں نے تجھ سب کچھ دے دیا آئے بیٹی کاش کے میں کفن بھی دے دیا تا اچھا ہوتا تو ایسی آج حالت ہے میرے بھائیوں معاشرے کے کتنے نازک مور سے ہم گزر رہے ہیں کتنے مشکل ہم نے بنا دیا شادی کو جو کتنی سادی ہونی چاہیے تھی اور اسی طرح یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں کتنا تانہ لگ کر آتے ہیں یہ ایک سے دس مرتبہ جاتے ہیں گروپ گروپ کے شکل میں جاتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں ایک ایک مرتبہ ایک تانہ لڑکی گڑی ہے کالی ہے ساولی ہے دانت میں کچھ خرابی ہے ٹیڑی چلتی ہے بال چھوٹے ہیں نگاہیں عجیب ہیں کیا کیا تانے دیتے ہیں قسم سے یاد رکھو ایسی لڑکیوں کی بددعا سے وچھو ہم زندگی میں نمازیں تو پڑھتے ہیں روزوں کا احتمام تو کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں بہت کمزور ہیں کتنی لڑکیوں کے دل دکھا کر بددعا لیتے ہیں اور رشتہ تیہ کرنے سے پہلے اڑوس پڑوس سے جا کر پوچھ لیا کرو کہ کئیسی لڑکی ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں دریاف کرنے کے بعد جاؤ ورنہ تو کیا ہے گروپ گروپ کے شکل میں جانا ریجٹ کر کے آنا یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے اور بیچاری کوئی رشتے نہیں آتے پہنتیس سال چالیس سال بھی گزر جاتے ہیں بال سب سفید ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے عیب لگانے کی وجہ سے ان لوگوں کے خرابی پیدا کرنے کی وجہ سے رشتے نہیں آتے یہ سب ذمہ دور کون ہیں اللہ کے واسطے مظلوم کے بددعا کے پیچھنا جایا کرو اور اسی طرح میرے بھائیوں اگر لڑکا پسند کر لیتا ہے لڑکی کو یعنی ماں باپ رشتہ تیہ کر دیتے ہی ماں باپ کو بھی پسند ہے لڑکا لڑکی پسند ہے بعض اخت ہوتا کیا ہے ہمیں تو پسند ہے لیکن لڑکے کے بہن کو پسند نہیں ہے لڑکے کو تو پسند ہے لڑکی کو لڑکا لڑکی کو لڑکی پسند ہے لیکن خالہ کو پسند نہیں ہے مامی کو پسند نہیں ہے فلاں کو پسند نہیں ہے ایسے بول بول کے بھی نعوذ باللہ بہت سے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں تو برحال یہ سب غلط چیزیں ہیں ہم لوگوں کو بدلنا چاہیے یہ سب چیزیں ہم معاشرے میں ختم کریں خاندانی زندگی میں سب چیزیں ختم کرنے کی ضرورت ہے شادی بیعہ کی تعلق سے یہ بھی چیز ہے کہ شادی میں نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے اللہ کے نبی سے فرمایا لا نکاح الا بولین وشاہد عدل کہا کہ کوئی نکاح نہیں جب تک کہ ولی نہ ہو اور دو گواہ ہو ولی کون ہوگا باپ ہوگا باپ نہیں تو چاچا چاچا نہیں تو دادا یا نہیں تو مامو ولی کے طور پر کھڑ سکتے ہیں یا تایا کھڑ سکتے ہیں یا چچرے بھائی یا اپنا خاص بھائی بھی ولی کھڑ سکتا ہے یہ شریعت کی تعلق ہے شریعت نے شرط لگائی ہے عورت کے لئے ولی کا ہونا ضروری ہے اور جو کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین مرتبہ کہا جو کوئی عورت بغیر ولی کے خود سے شادی تیہ کر لیتی ہے تین مرتبہ کہا کہ وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے تو لہذا شریعت نے جو قانون رکھی یہ شرط رکھی ولی کی شرط اس لئے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے بہت جلد وہ دھوکہ کھا سکتی ہے کسی بھی مرد کے جال میں پھس سکتی ہے ایک ولی وہ سمجھ سکتا ہے کیا نفع ہے کیا نقصان ہے اس لئے وہ مناسب رشتہ تیہ کرے گا اس لئے یہ کوئی پریجر نہیں اس کے پر کے ظلم نہیں لڑکی کے اوپر اس کے انڈیپنڈنس چھننا مخصد نہیں ہے بلکہ عورت جذباتی ہوتی ہے وہ سلس ڈیسیشن میں غلط ہی کر سکتی ہے اس لئے شریعت نے ولی کی شرط رکھی ہے اور ولی کی شرط کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ولی دواو ڈالے اپنی بیٹی پر میں جہاں تے کروں وہاں کرنا یہ بھی تو غلط ہے شریعت نے جہاں حکم دیا کہ لڑکی کو کہ ولی کا ہونا ضروری ہے اسی طرح ولی سے کہتی ہے شریعت تم اپنے اس ذمہ داری کا غلط استعمال نہیں کر سکتے ہیں اسے ظلم نہیں کر سکتے ہیں میں جہاں رشتہ بلو وہی کرنا ہے لڑکی کہتے ہیں مجھے پسند نہیں تو نہیں کرنا ہے ایک صحابی آئی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے اببو نے مجھے میرے ایک قزن بردر کے ساتھ شادی کرا دی حالانکہ میری مرضی نہیں تھی میری اجازت کے بغیر انہیں تے کر دی تو کہا کہ جب تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری شادی ہو گئی تمہیں اختیار ہے تم اس سے جدا ہو سکتے ہو کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں اس کے ساتھ ہی جینا چاہتی ہوں کہا جب تم جینا چاہتی ہو تو فتوہ کیوں پوچھنے لگی کہا کہ اللہ کے رسول میں سارے لوگوں کی میسیج دینا چاہتی ہوں کوئی بھی ذمہ دار باپ اپنی بیٹی پر زبردستی نہ کرے بلکہ اسے بھی اختیار دے کہاں شادی کرنا ہے اس کے بھی کچھ اختیارات فیلنگ اس کو بھی سمجھا کریں ظلمہ زبردستی اس کی اجازت کے بغیر اس کی مرضی کے بغیر اپنی بیٹی کی شادی تیع نہ کریں یہ میسیس دینے کے لئے میں نے آپ سے پوچھا تو بتانا یہ ہے کہ جہاں ولی کی شرط ہے اسی طرح ولی کو یہ حکم دیا گیا کہ لڑکی سے اجازت پوچھ لے یہ رشتہ تجھے منظور ہے یا نہیں اسی طرح بہت سے گھرانوں میں ایسا بھی ہوتا ہے بچپن ہی سے تیع کر لیتے ہیں میری بیٹی کو تیرے سے تیرے بیٹے سے میں رشتہ تیع کرتی ہوں دو بہن آپس میں بات کر لیتے ہیں یا دو بھائی آپس میں بات کر لیتے ہیں یہ بھی تو غلط ہے بڑے ہونے کے بعد انہیں منظور نہیں رشتہ کہتے ہیں انہیں تجھے تیع کر دیئے ہیں تجھے کرنا ہی پڑے گا ورنہ تمہیں تجھے ناراض ہو جاؤں گی نہ چاہتے ہوئے ظلم اور زبردہ سے شادی کرا دی جاتی ہیں حقیقت میں شادی کے بعد کوئی زندگی میں یعنی سکون نہیں اتمینہ نہیں یہ سب کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنے لاکھوں خرش کرتے ہیں لیکن دو دن کے اندر ساری اختلافات جھگڑے مول لے کر لڑکی اگر گھر میں بیٹھ جایا کرتی ہیں تو بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ شادی اسلام کے نزدیک بہت ہی سیدھی سادھی ہونی چاہیے اور شادی بہت آسان ہے شادی جلدی کرنی چاہیے ویٹوٹ ریزن ڈیلے کرنا شریعت کی نظر میں بالکل غلط ہے آج کے اس دور میں تو جہاں پر اللہ حفاظت کرنا خدم خدم پر فتنے ہی جوانوں کی جوانیاں بہت برباد ہو رہی ہیں غلط کام میں گندے کام میں پڑھ کر اپنی جوانیوں کو برباد کر رہی ہیں شادی میں ڈیلے کرتے ہیں غمر تو گزر جاتی ہے پوری جوانی میں بربادی میں گزر جاتی ہے شادی کے بعد بھی ایک اور پرابلم کہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی بیوی کے سامنا کرنے کا کیوں جوانی کو برباد کر دیے غلط کاموں میں کتنے عجیب عجیب واقعہ تھی معاشرے میں کتنے عجیب عجیب کیسے سے جماعتوں میں کتنے ایسے مسائل کھڑے ہو کر لڑکا لڑکی کتنے ایسے اختلافات مسائل جماعتوں میں لے کر آتے ہیں تو شروع ہی سے اس پر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے تو برحال بتانا مقصد یہ ہے کہ شادی ایک عبادت ہے سنت ہے اگر لڑکا ہو لڑکی عمر کے مرحلے کو پہنچ جائے شادی کرنے میں جلدی کرنا چاہیے ورنہ تو بہت سے بد اخلاقی بے حیائی غلط کام جیسے چیزیں خاندانی زندگی میں معاشرے میں جنم لیں گی ان سب کے ذمہ دار وہ ذمہ دار مباب ہوں گے جو اپنے بچوں کی شادی کے بارے میں کچھ بھی فکر نہیں کرتے عمر کے مرحلے پہنچنے کے بعد بھی شادی نہیں کراتے یہ سب گنے گار ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ حرب العالمین معاشرے کو ہر قسم کی بہیائی برائی سے اللہ تعالی پاک کرے اللہ حرب العالمین جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے لئے آسانی آتا فرمائے جو لوگ پریشانیوں میں امتلا ہی اللہ ان کے پریشانی کو دور فرمائے معاشرے میں جہاں بھی لڑکے ہو لڑکی اللہ ان کے شادیوں کو آسان فرمائے اللہ معاشرے کو رسم و رواج جہز جیسے رسم اور دیگر رسم و رواج جو شادی میں ملوث ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان سب کو ہدایت دے اللہ سنت کی مطابق سب کو شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن حکیم و نفعنا و اياكم الائیات و ذکر حکیم انہو تعالی جواد کریم ملک و رب حیم رب حلیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئة اعمالنا من يهده الله فلا مضل لہ و من يهده فلا هادي لہ و اشہد ان لا اله یا حیو یا قیم برحمتک نستغیف اصلح لنا شأننا كلہ و لا تکننا الى انفسنا الطرفتاعین برحمتک یا رب العالمین اللہم اصلح شبابنا و شباب المسلمین اللہم اصلح نساءنا و نساء المسلمین اللہم واحد صفوف المسلمین اللہم عز الاسلام والمسلمین و اذل الشرك والمشركین اللہم احفظنا من كل بلائی الدنيا و عذاب الاخرہ اللہم اجعل حیاتنا حیاتا طیبہ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعين و جعلنا للمتقین اماما برحمتک یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ربنا تخبل منا انکا انتا السمیع العلم وتوب علينا انکا انتا التواب الرحيم سبحان ربک رب العزة عما يصفون و سلامنا للمرسلین والحمد للہ رب العالمین